ہفتہِ وحدت کے سلسلے میں جو آج یہاں پر یہ سیرت کانفرنس ہو رہی ہے اس کے لیے خاص طور پر ان نوجوانوں کو میں جمہو پرابنس کی طرف سے شیعہ فیڈریشن کی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے دن رات یہاں پر محنت کر کے اس کانفرنس کو کامیاب کیا اور مہمانہ نے زیوکار جو کہ باہر سے ایران سے ہندوستان سے اور ریاست جمہو کشمیر سے یہاں آئے ہیں ان کو بھی میں اپنی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں شیعہ فیڈریشن کے صدر عاشق حسین خان صاحب کا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت بڑی دلجوئی اور دن رات ایک کر کے ہر سال کی طرح اس سال بھی سیرت کانفرنس حفظہ وحدت کے سلسلے میں ایک پیغام پہنچایا ہے ساری دنیا کو بلخصوص ریاست جمہو کشمیر کے ان نوجوانوں کے نام تو میں اس بوقع پر صرف یہی کہوں گا کہ آج تمام نوجوانوں کو بزرگوں کو تیار رہنا ہے آنے والا وقت جو ہے وہ بہت بڑی تباہی لانے والا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہاں پر پچھلے دنوں بھی مظاہرے کیے شیعہ ویڈریشن کی طرف سے اخباروں میں بھی ہم نے یورو شلم کو داروں خلافہ بنانے پر ٹرمپ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد تو علامہ اقبال کے اس شیر سے کہ اٹھو میری دنیا کے گریبوں کو جگہ دو اٹھو میری دنیا کے گریبوں کو جگہ دو کاکھ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو گرماؤ گلاموں کا لہو سوز یقین سے گرماؤ گلاموں کا لہو سوز یقین سے کنجکش فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ آئے جو نظر نقش کو ہن اس کو مٹا دو آئے جو نظر نقش کو ہن اس کو مٹا دو میرے بہیوں میرے نوجوانوں جس کھیٹ سے دہکا کو میسر نہ ہو روزی جس کھیٹ کے جس کھیٹ سے دہکا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیٹ کے ہر خوشہے گندم کو جلا دو اس کھیٹ کے ہر خوشہے گندم کو جلا دو تنگ آ گیا ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو اٹھو میری دنیا کہ غریبوں کو جگہ دو جو پیغام آج ایران دے رہا ہے جو میڈل ایس کی وہ ریاستیں جو اس وقت بالکل لڑائی میں شرابور ہیں جو پیغام وہ دے رہی ہیں اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور آنے والے وقت میں ہمیں امید ہے کہ ایران ہی ہماری قیادت کرے گا اور ایک بہت بڑی ریاست جو ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ ایران ہم استقبال کریں گے محترم جناب فضا صاحب آئے اللہم صلی اللہ